آپ جس بات پر مجھ سے کہہ رہے تھے میں نے آپ کو بتا دیا کیا ایسا نہیں ہے مسلم سماج میں کہ بیٹیوں کو وہ ادھیکار نہیں ہے جو بیٹوں کو ہیں بیٹوں کی ہونے کی چاہت میں ایک ایک دو دو تین تین شادیہ کر لی جاتی ہے نہیں ہے ایسا غلط ہے یہ یہ بسکنسپشن ہے دیکھیں پولیگیمی کے سلسلے میں جو ایک آیت ہے ایک ہی آیت ہے قرآن میں صرف ایک آیت ہے سورہ بخار میں پولیگیمی کے سلسلے میں میں انفرمیشن کے لیے بتا رہا ہے اس کا یو سی سی سے ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے پہلے یہ سمجھ لیجئے آیت یہ ہے کہ اگر تم ضرورت محسوس کرتے ہو تو دو تین یا چار شادیاں کر سکتے ہو لیکن تمہارے لیے پوری آیت ہے جو کمپلیٹ آیت ہے تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم ایک ہی شادی پہ اکتفا کرو کیونکہ تم انصاف قائم نہیں کر سکتے اگر انصاف قائم کر سکتے ہو تو یہ کرو ورنہ ایک ہی پہ کرو اور اللہ کا دلوں کا حال اللہ جاتا ہے وہاں سزا بھی لے گی اس کا مطلب پولیگیمی کنڈیشنل ہے اسلام میں بھی یہ اکیلی آیت ہے دوسرا کوئی نہیں ہے اس کو مجھوی بھی ثابت کر دیا یہ ہوتا ہے لفاجی نہیں گھما گھما کے میرے سوال پہ تو آپ آئے نہیں فیض صاحب آپ کلیئر کریے کیا مسلم سماج میں بیٹیوں کو وہ ادھکار ہے میں آپ کو بتاتا ہوں رحمانی صاحب دھیان سے سنیے گا اور سب ہی بچے دھیان سے سنیں اسلام میں ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکے کی بجائے لڑکی سے پوچھا جائے بیٹا آپ ریڈی ہو کی نہیں ہوں یہ ادھکار دیا گیا ہے اسلام میں سمپتی کا برابر ادھکار دیا گیا ہے یعنی کی جتنی بھائی کو ملے گی اتنی بہن کو بھی سمپتی ملے گی اور پتی کی سمپتی میں بھی اس کا حصہ رہے گا یہ ایک آدرش بات ہے جو کی اسلام میں ہے جیسے کی ایک آئیڈیال بات ہے کہ جسے ہتیا کا جو دوشی ہے اسے مرتیو دند دیا جائے گا لیکن یہ آئیڈیال باتیں لاغون نہیں ہوتی ہے آج بھی اسلام میں مسلمانوں کے بیچ میں بہن اپنے بھائی کو سمپتی کا حصہ دے دیتی ہے بھائی لکھوا لیتا ہے اپنے نام پر لڑکی سے نکاح کے سمیں پوچھا جاتا ہے پہلے نہیں پوچھا جاتا ہے یدی یونی فارم سیویل کورٹ آ گیا تو آپ کو مینڈیٹری ہو جائے گا کہ بیٹی کو پتی کی سمپتی میں بھی حصہ ملے اور پتا کی سمپتی میں بھی حصہ ملے یہ مینڈیٹری ہو جائے گا اس لیے اسے آنے دیجئے مینڈیٹری ہو جائے گا جو لڑکیوں کی دشا خراب ہے مسلم لڑکیوں کی دشا خراب ہے اور اسطحیتی یہاں تک آ گئی کہ ایک اسطری کو آپ اس کا ادھکار نہیں دیتے ہیں سنسد میں جا کر قانون بنا دیتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو بدل دیتے ہیں آریف محمد خانس آپ کو استفاہ دینا پڑتا ہے کہ مجھے ایسی پارٹی میں نہیں رہنا جہاں ایک مسلم مصری کی دشا یہ ہے کہ اسے کھانے کے لیے بھی نہیں دیا چلیے اب میں رحمانی صاحب نے جو کہہ دیا ہے نا میں تھوڑا سا آپ ہی کے سوال کی طرف جا رہا ہوں میں سودانشو جی کے پاس میں آدھی واسی سماج میں بھی اس کو لے کر کے ناراض کی ہے سپریم کورٹ میں گئے تھے وہ دوہزار سولہ میں آرٹیکل تھری سیونٹی ون بھی ہے اس سب میں کیا گرے گا دیکھئے بڑی مزیدار بات ہے کیا آدھی واسی سماج سے کسی نے آکے کچھ کہا ہے مگر آدھی واسی سماج کی بات کون کرتا ہے وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صاحب بادشاہ تھے ہم تو زلے الہی تھے ہم تو عالمگیر تھے ہم تو سلطان عالم تھے ہم تو حضور نواب تھے ہم تو حکمران وقت تھے آج کہتے ہیں ٹرائبل کے ساتھ جرا میرا وہ کمپریزن کرنے کی کوشش کریے اسے کہتے ہیں تینکے کی اوٹ پہ پہاڑ چھپانے کوشش کرنا ارے بھائی آپ کس چیز سے کیا تلنا کر رہے ہیں جو اس دیش کے اوپر سیکھڑوں سال حکومت کرنے کے بعد آج کہہ رہے ہیں اور کیا کسی ٹرائبل سماج کی ویکچی نے آکے یہ کہا ہے ہاں جب وشے ہوگا ساری باتوں کو سمان روپ سے یہ دیکھا جائے گا پرنت سدھانت روپ میں جو ویرود ہے وہ صرف ایک ہی سماج سے آ رہا ہے جیسا کی انہوں نے بہت صحیح کہا اور کچھ نہیں ہے کیول اس سماج کو پھر میں وہی واقعی ریپیٹ کر رہا ہوں جو راجیب گاندی جی کی زمانے میں کہا گیا کی اس کو اسی میں بند رکھو تاکہ اس کی آدھار کے اوپر ایک تھوک ووڈ بینک بنا رہتا ہے اور چند لوگوں کے مادیم سے اس کی جو جیسے کہتے ہیں کی بیاپار تزارت ہوتی رہے بس اس کے لیے سارا کا سارا جھگڑا ہے اور جیسے آج کل آپ نے سنا ہوگا نا ایک اوپن ٹریڈ میں آتا نا مونوپولیز ان رسٹرکٹیو ٹریڈ پریکٹسے ایک کہ ہر چاہتا ہے میری مونوپولیز بزنیس پر بنی رہے تو یہ جتنے بھی تتاکتی سیکلر دہ نہیں اور کچھ نہیں وہ ووڈ بینک جو دکھ رہا ہے اس پر مونوپولی کس کی بنی رہے اس کے لیے سارا کا سارا جھگڑا ہے اور آب وہ مونوپولی کوڈ کے وہ موڈ نہیں رہا چاہتے اور اس لیے میں کہہ سکتا ہوں اس کے لیے آپ کا جھگڑا ہے اور ایک لائن میں اور اس پشٹ دیکھیں یہ جو ایک دشپرچار کیا جاتا ہے کہ صاحب یہ یہ ہندو کوڈ بیل ہے جو لاغو کیا جا رہا ہے بہت اس پشٹ کر دوں وہ ہندو کوڈ بیل کا ہندو دھرم سے کوئی مطلب نہیں تھا جو میں نے پہلے ہی آپ کو ادھارن میں بتا دیا وہ ہندو کوڈ بیل نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ نہرو جی ہمت نہیں کر پائے کسی ان پر لاغو کرنے کی اس لیے وہ صرف ہندو سماج پر لاغو تھا اس لیے اس کا نام ہندو کوڈ بیل رکھا گیا دوسرا انہیں اس بات کی سمسیہ ہے طلاق کے پرکار کو لے کے ارے بھئی آپ یہاں طلاق کا ودھان تو ہے ہندو دھرم میں طلاق کا کوئی ودھان ہی نہیں ہے ہمارے یہاں شادی کونٹریکٹ نہیں ہے شادی ایک سنسکار ہے سولہ سنسکاروں میں سے سنسکار ہے ہمارے ہاں دو ویقتیوں کا سمبند نہیں ہے دو پریباروں کا ہی سمبند نہیں ہے یہ دو آتماوں کا سمبند ہے اس لیے ہمارے ہاں جن جنمانتر کا سمبند میں آگیا اسی لیے میں چنوتی سے کہتا ہوں کوئی ہندو دھرم دکھائیے جہاں پر طلاق وڑ یا سممند بچھیت کا بیدھان ہو پرنتو آج یگ بدلہ ویبستہ بدلی ہمیں لگا کیے ہونا چاہیے ارے صاحب تو چینج تو ہم نے اپنے اندر کیا ہے جو آپ ہم پہ آروپ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں فیکٹ تو یہ ہے کہ کرشینٹی اور اسلام کا کونسپ تھا طلاق جسے ہم نے ایکسپٹ کیا ہے موڈرنٹی کے نام کے اوپر اور اُلٹا یہ کہہ رہے ہیں صاحب ان کو پرابلم ہو رہی ہے